ایک پہلے تو کہتے تھے جی افواہیں چلتی ہیں اب خیر سے وی لاغ بھی آگئے ہیں اچھے کرنے والے بھی ہیں لیکن ہر وقت جی ڈیل ہوگی ہے نہیں ہو رہی ہوگی ہے ہر وقت ہم وہ کیا کہتے ہیں وہ سوئی کا جو سراخ ہے اس میں سے فرشتہ گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس طرح بغداد میں ہوا تھا کیا خیال آپ کا تو کیا آپ کے پاس کیا ٹیک ہے اس کا ایک بڑی پرانی کہاوت ہے جب تک سادہ بیبکوف اور لالچی لوگ زندہ ٹھاگ بھوکے نہیں مر سکتے یقینا یہ ایک تو بڑی کرانی ہے ابھی آپ جس انجیکشن کا بات کر رہے تھے باسر لوگ پٹرول کی سمنگلنگ ہوتی ہے رانی باسر لوگ ڈالر کی سمنگلنگ ہوتی ہے باسر لوگ طاقتور لوگ کیا کم تو صرف طاقتور آج تک پکڑے کتنے جے اور کتنوں کو سزائے ہوئی جب سے پاکستان بنایا ہے ہر بڑے حادثے کے بعد اس کے پیچھے باسر لوگ ہے شگر مافیہ اس کے پیچھے باسر لوگ ہے گھی مافیہ تو یہ جب تک باسر لوگ اور عام شہریوں کے لیے قانون ایک نہ ہوگا نہ ملک میں امن ہوگا نہ ترقی ہوگا جھوڑ جتنا مرضی بلواتا رہے ہیں پیسے خوب لگ رہے ہیں بڑی صاحب میں اگر آپ نے یہ بات کی ہے میں اس کا جواب دے کے دوبارہ سوال پر آتا ہوں اس وقت سیویلین گورٹ گورنمنٹ میں شاید پی ایم سے بھی زیادہ پاورٹفل آدمی تو وزیر داخلہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے نا اسے کہیں ہاں جیتے ہیں غیب کر دیں گے انڈریکٹلی انہوں نے یہی کہا گیا نا آپ کو غیب کر دیں گے پھر حکومت کا دی ہے انہوں نے یہ لفظ کہا کہ شیخ رشید کا حال نہیں دیکھا شیخ رشید غیب ہے جبری گمشدہ ہے تو ایک سٹنگ منسٹر کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ آپ غیب ہو جائیں گے جس ملک میں سٹنگ منسٹر انڈینیر کا یہ خال ہو کہ اسے ایکس انڈینیر منسٹر یہ کہے دوسری بات یہ خبریں بقیدہ پیسے دے کے چلوائی جا رہی ہیں کہ اس سے کیا کرنا چاہتے ہیں جاپ اور اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو رہی ہے اس ڈیل کا کوئی وجود نہیں وجود نہیں وجود نہیں عمران خانے جیل میں ایک ہی کا صاف شفاف الیکشن کرائیں ڈیل کس بات کروں کچھ لوگوں کا خیال ہوگا ہمیں اے نہ رو دے دے ہمارے کیس نہ کھلے فلانا کھلے ابھی تک ابھی تک اگر الیکشن ہوتے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو تو طریقہ انصاف ورنہ نون لیگ کو نون لیگ کے لیڈروں کے مطابق حکومت مل چکی ہے اس کا علاج جنوری میں ہو یہاں فرمری میں مجھے نہیں بتا دیکھیں جتنی کو حکومت کاکر صاحب کی ہے نا اتنی کو انہیں بھی مل جائے گی لے لیں وہ بھی لے لیں لیکن آلڑی ہے ہاں 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 بہتھی ہوئے بھلے وہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں آج چیما صاحب بیٹھے ہیں وہ وہ ان کے سارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ملاقات مبینہ طور پر ڈیل کی خبریں جان کے پلانٹ کی جا رہی ہیں کل جب اٹک جیل سے طریقہ انصاف کے چیر میں نکلے انتظامیوں کا تھا کہ ایک جلک اس کی اگر میڈیا میں چل گئی تو آپ سب سسپینڈ ہے ایک اکس چلا ہے اس سے سر پکڑ کے صوبہ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ خان کی یہ جو یہ جو گاڑیاں نکلی تھی یہ یہاں اس سے پریشان ہے اور ایک آلہ افسر کی سرزنش کی گئی ہے تو جب وہ بندہ پبلک میں آیا گا تو تمہارے تپلے کچھ نہیں رہے گا یہ کسی نے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا بھی بھینک دی ہوگی یہ تو قادی صاحب اس میں اکس نظر آ رہا ہے پورا طریقہ انصاف کا چیر میں نہیں نظر آ رہا جو اس کے اکس سے خوف زدہ ہے اگر وہ باہر آتا ہے اور سیاسی اسے اتنی کی لیول پلنگ بلتی ہے کہ وہ اپنے کینیڈیٹوں کو کہیں بھئی آپ الیکشن لڑو ان کے جو وکیل ہیں یا جو جن لوگوں کو ان تک عرصائی ہے وہ کہہ رہے ہیں بھئی کوئی ڈیل شل نہیں ہے آپ جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں ڈیل کا تاثر پیسے دیل کے پھلائی جا رہی ہے ڈیل جہاں بھی ہونی ہے ہو چکی ہے اور وہ کسی اور کے ساتھ ہو چکی ہے ہو چکی ہے ہو چکی ہے بظاہر لندن سے ڈیریکٹ فلائٹ کوئی نہیں آتی پاکستان خصوصاً لاہور لیکن ٹیلی فون ڈیریکٹ آتے ہیں اور رکیب وہ بھی ڈیریکٹ ملتے ہیں میری اپنی انفرمیشن کے مطابق آج بر استائیس ستمبر سات بچ کے ترہ ون پر عمران خان سے کوئی ڈیل لی جو اس کا عکس نہیں دیکھ سکتے ہیں ڈیل ہو بھی نہیں سکتی اسے مزیر اعظم کیسے دیکھیں ایک کتنے مقبول لیڈر جس کا مختلف سروے کہتا ہے ستن پرسن مقبول گیا تھا اور دوسری بات ابھی کہہ رہے ہیں پاکستان سب سے سستہ تلین ملک ہے سب سے سستہ تلین ہے غربت میں آپ سے نیچے کتنے ہیں آپ کی قومتیں خرید ہے کتنی آپ تو ایک کلو آٹھا خرید ہیں کہ نائنٹی ایٹ پرسن لوگ قابل نہیں رہے بنجلی کا بل دینے کے قابل نہیں رہے چند خاندانوں نے اس ملک کو چرگمال بنا لیا جب تک یہاں وہ رہیں گے یہاں پاکستان رہے گا اللہ کرے پاکستان تا قیامت رہے تا حیات رہے لیکن آپ کو گد لٹکانے ہوں گے جو چالی چالی پچاس سال سے اپنی مردی سے چلا رہے ہیں ان کے نیچے کون ہے آگے دیکھیں نہیں دیکھیں یہ ساتھ ایجپٹ آیا ہے ایجپٹ کا برا ترین سوشل انفرسٹرکچر ہے لوگ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں اور پی ایم صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ بالکل چلے جائے اچیپ ہے کہ یہاں غربت زیادہ ہے لیبر سستی ہے باہر ایک مزدور لیبر کے ایک سو پونڈ لیتا ہے یعنی کہ پونے چار تقریبا پینسیس ہزار ادھر ایک ہزار لیتا ہے قادی صاحب آپ کوفت خرید دیکھیں آج آپ کی کوفت خرید دولاک آج چینٹ کمیٹی میں ایک بات کی گئی ہے بھٹی صاحب کی جو حرم شریف میں جو وہاں پہ زیادہ تر جیب کترے جو ہیں وہ وطن عزیز سے جانی رہی لوگ ہیں وہ تو ادھر پکڑے گیا اصل تو ملک کے پاکستان کے جیب کترے تو پکڑے ہی نہیں گئے جس دن پاکستان کے اصل جیب کترے پکڑ گئے دنیا بھر میں پاکستان کا نام بلند ہوگا کیونکہ ان بڑے جیب کتروں کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچارے روٹی چلانے کے لیے وہ کام پھر بھی ٹھیک نہیں ہے اصل جیب کترے ہیں جو ملک کو کتر رہے ہیں کتر رہے ہیں دیمک کی طرح کھا رہے ہیں اور وہ ہر دور میں چند ہزار ہوتے ہیں وہ کبھی کروڑوں میں نہیں ان کی تعداد ہوئی انہیں ختم کرنا ہوگا لیکن بڑی صاحب میں جو یہ دیکھ رہا ہوں نا یہ جو یہ جو i don't think this is sustainable نہیں ہوگا کیونکہ جس طریقے سے دیکھیں نا مجھے ایک بات بتائیں کہ آئے تھے یہاں پہ بہت بڑے عساق ڈار صاحب ڈالر 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 تو یہ تو میں کہتا ہوں پھر انہی کو کام دے دیتے ہیں بھئی ڈالر ڈیڑھ سو پہ لے آئیں اگر کوئی کام آندہ بھی ہے تو انہوں مال توڑن دلاوا اسٹیبلشمنٹ آپ کے آرمی چیف میں تو کہتا ہوں اور سختی کرنی چاہیے اور اور کے تاجروں کے نام ملتے تو آج شاید ڈالر پاکستان میں ساڑھے تین سو کافتا ہوں سر تین سو چوتی سے تو واپس آئے میں نے یہ نہیں ہوتا ہوتا یہ پیچھے کرنے کی بجائے اور یہی ذہیرہ دودھیں اس گھر کو آگ لگ رہی ہے گھری کے چراغ سے ہاں وجیب آدمی لوگ ہیں کہ پورے ملک میں آگ لگی ہے پٹرول سے بجا رہے ہیں پھر وہی آپ تجربہ جو زیاؤل اکرے زمائے تھا وہ دوبارہ زمانہ چاہ رہے ہیں کلوزنگ پہ آ رہے ہیں اور پھر ایک اور ایشو آیا ہے اور یہ بھی ہماری قائمہ کومیٹی میں اٹھایا گیا ہے کہ آئی پی پیز ملکی سلامتی کے لیے جو ہے وہ خطرہ ہیں وہ کیسے ہیں اس میں ہم کل بات کریں گے تفصیل کے ساتھ بات آج کے پروگرام ختم ہوا اجازت دیں اللہ حافظ اس وقت سیولین گورٹ گورنمنٹ میں شاید پی ایم سے بھی زیادہ پاورٹفل آدمی تو وزیر داخلہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے نا اسے کہیں ہاں جیتاں غیب کر دیں گے انڈریکٹلی انہوں نے یہی کہا گیا نا انہوں نے آپ کو غیب کر دیں گے انڈریکٹ نہیں ڈریکٹ کا انہوں نے یہ لفظ کہا کہ شیخ رشید کا حال نہیں دیکھا شیخ رشید غیب ہے جبری گمشدہ ہے تو ایک سٹنگ منسٹر کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ آپ غائب ہو جائے جس ملک میں سٹنگ منسٹر انڈریجئر کا یہ خال ہو کہ اسے ایکس انڈریجئر منسٹر یہ کہے دوسری بات یہ خبریں بقیدہ پیسے دے کے چلوائی جا رہی ہیں کہ اس سے کیا کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو رہی ہے اس ڈیل کا کوئی وجود نہیں وجود نہیں وجود نہیں عمران خان نے جیل میں ایک ہی قائد صاف شفاف الیکشن کرائیں ڈیل کس بات کروں کچھ لوگوں کا خیال ہوگا ہمیں این نہ رو دے دے ہمارے کیس نہ کھلے فلانا کھلے ابھی تک ابھی تک اگر الیکشن ہوتے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو تو طریقہ انصاف ورنہ نون لیگ کو نون لیگ کے لیڈروں کے مطابق حکومت مل چکی ہے اس کا علاج جنوری میں ہو یا فرمری میں مجھے نہیں بتا دیکھیں جتنی کو حکومت کاکر صاحب کی ہے نا اتنی کو انہیں بھی مل جائے گی لے لیں وہ بھی لے لیں لیکن آلڑی ہے یہ سمانے کلار ہو نا جنوری میں کر دیں فرمری میں کر دیں خواہ صاحب بہاں بیٹھی ہوئے ہیں وہ آکے پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں آج چیما صاحب بیٹھے ہیں وہ ان کی سارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ملاقات مبینہ طور پر دیل کی خبریں جان کے پلانٹ کی جا رہی ہیں کل جب اٹک جیل سے طریقہ انصاف کے چیر میں نکلے انتظامیوں کا تھا کہ ایک جلک اس کی اگر میڈیا میں چل گئی تو آپ سب سسپینڈ ہیں ایک اکس چلا ہے اس سے سر پکڑ کے صوبہ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ خواہ کی تصوری یہ جو یہ جو گاڑیاں نکلی تھی یہ یہاں اس سے پریشان ہے اور ایک آلہ افسر کی سرزنش کی گئی ہے تو جب وہ بندہ پبلک میں آیا گا تو تمہارے تپلے کچھ نہیں رہے گا یہ کسی نے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا بھی بھینک دی ہوگی یہ تو قاضی صاحب اس میں اکس نظر آ رہا ہے پورا طریقہ انصاف کا چیرمنی نظر آ رہا جو اس کے اکس سے خوف زدہ ہے اگر وہ باہر آتا ہے اور سیاسی اسے اتنی کی لیول پلنگ پلتی ہے کہ وہ اپنے کینیڈیٹوں کو کہیں بھئی آپ الیکشن لڑو ان کے جو وکیل ہیں یا جو جن لوگوں کو ان تک عرصائی ہے وہ کہہ رہے ہیں بھئی کوئی ڈیل شل نہیں ہے آپ جو ہے وہ میں کہہ رہا ہوں ڈیل کا تاثر پیسے دیل کے پھلائی جا رہی ہے ڈیل جہاں بھی ہونی ہے ہو چکی ہے اور وہ کسی اور کے ساتھ ہو چکی ہے ہو چکی ہے ہو چکی ہے بظاہر لندن سے ڈریکٹ فلائٹ کوئی نہیں آتی پاکستان خصوصاً لاہور لیکن ٹیلی فون ڈریکٹ آتے ہیں اور رکیب وہ بھی ڈریکٹ ملتے ہیں میری اپنی انفرمیشن کے مطابق آج بر استائیس ستمبر سات بج کے ترہاون من پر عمران خان سے کوئی ڈیل لی جو اس کا عکس نہیں دیکھ سکتے ہیں نہیں ڈیل ہو بھی نہیں سکتی اسے وزیر اعظم کیسے دیکھتے ہیں کوئی آر وہ تو پڑت کتنے مقبول لیڈر جس کا مختلف سروے کہتا ہے ستن پرسنڈ مقبول گیاتا ہے اور دوسری بات ابھی کہہ رہے ہیں پاکستان سب سے سستہ اطلین ملک ہے سب سے سستہ اطلین ہے گربت میں آپ سے نیچے کتنے ہیں آپ کی قوتیں خرید ہے کتنی آپ تو ایک کلو اٹھا خرید دینے کے نائنٹی ایٹ پرسنڈ لوگ قابل نہیں رہے بنجلی کا بل دینے کے قابل نہیں رہے چند خاندانوں نے اس ملک کو چرگمال بنا لیا جب تک یہاں وہ رہیں گے یہ جاں پاکستان رہے گا